ہمارے ججیز کی یہ جو observations ہیں یا courts کے اندر بیٹھ کے جس طرح ان کی گفتگ ہوئے اس میں پاکستان کی political اور constitutional issues کو ہمیشہ سے بڑھایا ہے اور یہ ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو نہ ان کے اختیار کے اندر ہے اور نہ اس کو اپنے order کے اندر reflect کرتے ہیں اب دوسری چیز جو important ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت صرف ایک court کی بات نہیں کی جارہی کہ جی پاکستان کی صرف ایک ہی court constitutional court آئے گی اب اس کے اندر ایک trickle down effect ہے کہ پاکستان کے چاروں provinces کے اندر provincial constitutional courts بنے گی اور 199 کی jurisdiction جو ہے وہ چلی جائے گی دوسری سائٹ پہ تو جب دوسری سائٹ پہ constitutional court پہ چلی جائے گی تو پھر جو عام آدمی کے cases ہیں وہ چلنا شروع ہو جائیں گے چاہے وہ session guide سے ہے چاہے اسے high court سے ہے چاہے supreme court سے ہے دوسرا اس چیز کے اندر important یہ ہے کہ جو یہ کہنا کہ جی فلاں جج آ جائے گا اور فلاں جج چلا جائے گا یہ میرا خیال ہے بات بالکل بھی مناسب نہیں ہے چونکہ تین چیزوں پہ میر صاحب یہ سارے دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں پچھلے پچاس ساٹھ سال سے اس ملک کے اندر debate ہے پہلا commission جو بنا تھا 1956 کے اندر بنا تھا پاکستان کے نظام انصاف اور governance کو بہتر کیا جائے دوسرا justice حمود الرحمن کے سربراہی میں بنا تھا 1968 سے 1971 تھا کہ اس کے نظام کو بہتر کیا جائے اور اگر آپ 56 کی 68 کی اور آج کی recommendation دیکھ لیں تو چار چیزیں آپ کو نمائے نظر آتی ہیں کہ number one یہ ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے in terms of legislation اور in terms of deliverance جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے نہیں deliver کر رہا number two اس کے اندر آتا ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام یا governance کے اندر appointments جو ہیں ان کو بہتر کرنا چاہیے merit پہ لے کے آنا چاہیے تیسرا اس چیز کے اندر آتی ہے کہ آپ اس سارے process کے اندر time limit create کریں کہ جی آپ کا case اگر نیچے سے نکلتا ہے تو اوپر سے کہاں تک جاتا ہے اب اس کی reflection کیس طرح اس کی reflection talk show سنی ہے اس کی reflection یہ ہے کہ پاکستان کا عام آدمی کیا ہے یا دنیا ہمارے بارے میں تصور کیا کرتی ہے دنیا ہمارے بارے میں تصور یہ کرتی ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام جو ہے وہ deliver نہیں کر رہا اور south asia کے اندر سب سے lowest ہے اور کوئی بھی international contract جب پاکستان کے اندر sign ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان کی requirement یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمیں اپنے عدالتی نظام سے نکالیں اگر نہیں نکالیں گے تو ہم آپ کے ساتھ contract نہیں کریں یہ ہے وہ credibility جو اس وقت چلی جا رہی ہے